موسیقی 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 جیویٹھل ریڈی نے مختلف ترخیاتی کاموں کا آغاز کیا اور شجرکاری کرتے ہیں ویپا دے لگائے گئے اس کے علاوہ ایک مندر کے تعمیراتی کاموں کا سنگی بنیاد رکھا گیا ان پروگراس میں زلہ پریشید نائف صدر نشین باشٹی راجنہ ساگرہ بائی زرائی مارکٹ صدر نشین پی کرشنا آتما چیرمن پوتا ریڈی ٹیاریس خائدین اور دیگر ذمہ داران کی کسی ارتداد موجود تھی ٹیاریس خائدین ٹیاریس خائدین ٹیاریس خائدین موسیقی 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 بیسا دیوزن کے کنٹالا منڈل کے موزے اورلہ میں محکومہ ٹراسکو کے عددوران کی لا پروہی سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا بتا جاتا ہے کہ موزے اورلہ کے ایک خانگی لائنمن شیخ پاشا نے برخی کے کاموں کی تکمیل کے لیے پاور ہاؤس سے سربراہی کو مزدوس کر کے ال سی لیا اور کام کی تکمیل کر رہا تھا اچانک برخی دور گئی اس کی وجہ سے شیخ پاشا شدید زخمی ہو گیا جس کا فاری ایریا اسپیتال بھائیسہ منتخل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کی حالات مازو خرار دیتے ہوئے نظام آباد منتخل کرنے کا مشورہ دیا بعد ازا مریض کے افراد خاندان کی جانب سے اس حادثے کے ذمہ دار محکمہ برخی کے عدد دوران کو خرار دیتے ہوئے ان کے خلاف کنٹالا پولیس میں شکر دجھ کر دی میٹ پلی میں کانگریس خائد جواری مرسنگ راو کی یوم پیدائش کے موقع پر آج ایک تخریب کا انخط کرتے ہوئے سالگیرہ کا اعتمام کیا گیا اس موقع پر صفائی ملازمین میں ماسک و دیگر اشیاء کی تخصیم کی گئی اس موقع پر میٹ پلی ٹان صدر محمد خطوہ دین پاشا نے کانگریس خائد کی پارٹی میں خدمت کی ستائش کی اس موقع پر کانگریس کے دگر مخامی خائدین اور کارکنان کی کسیر تعداد موجود تھی بودھن میں آج کانگریس پارٹی کی جانب سے روز بروز ڈیزین پیٹرول اور پکوان گیس کی خیمتوں میں اضافہ کے پیش نظر بودھن کے رائلوے پھانٹک پر راستہ روکو احتجاد منظم کیا گیا اس موقع پر ٹان صدر کانگریس پاشا بھائی گنگا دھرگار ہری کانت نوین ہرشاد انین کلیم خلیل وشنو کے علاوہ دگر کانگریس خائدین اور کارکنان کی کسیر تعداد موجود تھی جگتی علمے پت پٹنا پرگتی پروگرام کا چنوالی سوارڈ میں اسپیشل آفیسر محمد محمود علی ڈی ایم و سپریٹنڈن کی نگرانی میں مناخید کیا گیا اس وقت میں شجر کاری کی گئی محمد خصوصی رکن اسمبلی ڈاکٹر ایم سنجے کمار بلدیا چیئر پرسن بوگا شروانی گولی سری نواز وائس چیئرمن نے شرکت کی اس موقع پر رکن اسمبلی نے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ شہر ہرہ برہ رہنے کے لیے ہر فرد اپنے گھروں میں پودے لگائیں صاف صفائی کا احتمال کریں شہر جگتیال میں ترخیتی کام جاری ہیں اسمہ خطر محمد ریاض الدین ماما گٹو ستیش اعتماد الحق محمد احمد مسیح الدین حنہ حید محمد علی افسر سراث سرکار کے علاوہ بلدیا کمیشنر ماروتی پرسات اور دگر موجود تھے ڈامڈową آپ کے خاص کمیشنر موجود س indisp dart سن countryside ڈناстрой ڈ páarat ڈناوری ریونت ریڈی کو تلنگانہ کا پی سی سی منتخب کیے جانے پر سابقہ رکونسن والی رکورٹلا کومی ریڈی راملو اور سپریم کورٹ ایڈوکیٹ کومی ریڈی وکرم نے مبارک بات پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا جگتیال میں خدیم خبرستان کے دو گیٹوں کے سامنے گرلز کے کاموں میں تاخے پر عوامی نمائندوں نے بلدیا عاملے پر برس پڑے چموالیس وارڈ میں پٹنپ رگتی پروگرام میں بلدیا چیئر پرسن اور وائسٹرمن کی دھجیاں اڑائی گئی محبت مسیح الدین ناہیر نے کہا کہ مسلم حلقوں میں تصاویر کے ہر تک محدود ہے شہر کے مختلف علاقوں میں ترخیتی کام جاری ہے نظر انداز ہے تو صرف مسلمانوں کے آبادی ہے جگتیال رکون اسمبلی ڈاکٹر ایم سنجے کمار کے علمے پسو آخر کی تفصیلات پیش کی گئی جس پر رکون اسمبلی نے بلدیا عاملہ پر برس پڑے یہ پنچائت آخر ختم ہوئی اور خبرستان کے تمام کاموں کی انجام دہی کے لیے بلدیا کمیشنر کو ہدایت دی ہے اندروں چوبیس گھنٹوں میں کاموں کی انجام دہی کی ہدایت کی ٹیارس پارٹی کے رکون کی ملت کے کاموں کی نمائندگی کرتے ہوئے برس پڑے وہاں پر موجودہ عوام حیران ہو گئی پرکون اسمبلی نے کہا کہ یہاں کو ختم ہوئی موسیقی 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 نامزد کیا گیا بطاریخ 3 جولائی 2021 باروز ہفتہ اگری کلچر مارکٹ کمیٹی میں مناخدہ تقریب میں رکنو سنبھلی کرٹلا کیا ویدیسا گراؤ جی روی زلا کلیکٹر جتیان نے نازیہ بیگم کو وقف ابر پروٹیکشن کمیٹی کے نامزد کی جانے پر پروزیڈنگ حوالے کیے اس موقع پر محمد محسین ٹی آر ایس خائد اور ان کی اہلیہ محترمہ نازیہ بیگم نے ایمل ایک کرٹلا ڈسٹی کلیکٹر جتیان کی شال پوشی کی اس تقریب میں چئر پرسن مجلس بلدیا کرٹلا انم ناونیا صدر ٹی آر ایس پارٹی کرٹلا انم انیل چئرمن مارکٹ کمیٹی گڑالا لکشمی جناب سید فہم صدر اخیتی سل ٹی آر ایس پارٹی کرٹلے کے علاوہ ٹی آر ایس پارٹی کے خائدین موجود تھے بودھن میں آج زلہ کلیکٹر نے وارڈ نمبر 26 میں حریتہ حرم کے تحت شجرکاری محیم کا آغاز کرتے ہوئے مختلف اخصان کے پودے لگائے اس موقع پر صدر نشین منسپل بودھن ٹی پادمہ شرط ریڈی کانسلس سندھوہ کے علاوہ دگر خائدین اور منسپل عملے کی قصیر تعداد موجود تھی قصیر تعداد موجود تعداد موجود موسیقی کرٹلے کے ایک موزے میں ایک غریب لڑکی ملکہ کی جو انتہائی غربت کی حالت میں تھی جس کی شادی کے مسائل درپیش تھے جس پر جگتیال بلڈ ڈونرز گلوپ کی جانب سے انہیں بیس ہزار روپے دیئے گئے اس میں خطر سماجی کارکون ریاض الدین بابو جانی رمیش راشد سلمان منان امیش راجندر کے علاوہ دیگر موجود تھے ویفر پارٹی آف انڈیا کے ریاستی صدر کمال الدین اتھر نے آج نظام آباد کا دارہ کرتے ہوئے یہاں کے ذمہ داران سے ملاخت کرتے ہوئے پارٹی تعلق سے تمام تفصیلات حیثیل کی اور نظام آباد زلہ صدر محسین خان، ٹان صدر ریاض خان پٹل، عبدالجبار، اجاز، عبدالخدیر، آزان بن عبداللہ کے علاوہ دیگر موجود تھے میرا نام سید کمال اتھر ہے میں تلنگانہ سٹیٹ ویلکر پارٹی آف انڈیا تلنگانہ سٹیٹ کا پریزنٹ ہوں آج یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو ٹان پریزنٹ ریاست صاحب ہے اور ہمارے ساتھ میں میرے ہمارے ڈسٹک کے پریزنٹ محسین صاحب بھی ہے اور ہمارے سٹیٹ کے لیڈرشپ بھی ہے، سیکریٹری بھی ہے، رومنسمنٹ سیکریٹری بھی ہے اور باقی کے ممبرز بھی ہے آج آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ کوئٹ کے دوران میں کافی لوگ پریشان تھے اس سلسلے میں ہم گورنمنٹ سے مطابق کرتے ہیں کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے کاروبار چلانے والے لوگ راکھے پریشان ہیں ان کو بلا سو دی جو سو ان کو لون دیا جائے کم سے کم لاکھ دو لاکھ تین لاکھ جس کے جیسے کاروبار تھے جو کاروبار ان کے خراب ہو گئے ہیں جس کاروبار سے پریشان ہے ان کو جو سو مدد سلام علیکم آج نظام آباد کے بلتر پارٹی کے دفتر پر ہمارے سٹیٹ کے پریسیڈنٹ سید کمال اکتر صاحب اور ہمارے سٹیٹ کا سیکریٹری وسیم صاحب اور لیڈی می کے میڈام عظمت خیام میڈام اور ہمارے دیگر ساتھی نظام آباد کے دورے پہ آئے ہیں آج ہمارا آجیندہ یہی رہا ہے پارٹی کے ایکٹیوٹیز کو کس طرح سے ہر کونے میں پینیٹریٹ کیا جائے دوسری بات جو ابھی کوویڈ سے جن کی اموات ہوئی ہیں اس کے اوپر جو سنٹرل گورنمنٹ دزبزب میں ہیں لوگوں کو انداد کرنے سے پیچھے رہ رہی ہیں تو اس کو ہم ایک ہمارا آجیندہ بناتے ہوئے گورنمنٹ پر پریشر بنائیں گے کہ وہ جو لوگ کوویڈ سے مرے ہیں ان کا فائدہ ہو ان کو ایکسکریشیاں ملے تو اسی سلسلے میں نظام آباد کی سطح پر جو افراد اس مرز میں مقتلہ ہو کر انتخال کر گئے ان کے اہل خانہ کے لیے ہم ہماری پارٹی کا ایجنڈہ بناتے ہوئے ہیں ان کے لیے حکومت سے نمائن دیم جگتیہ زلے کی معروف استازل اساتزہ جناب حافظ عبد الماجد کی انتخال پر مدرسہ تحفظ الخران جگتیہ کی جانب سے مسجد صفحہ احیاطہ مدرسے میں بعد نماز زہر تازیتی جلسے عام باعنوان حیات و خدمت باستدارت خادم الخران نازم مدرسہ حافظ شیخ سرور صاحب انخواد عمل ملایا گیا بحیثیت مہمان خصوصی کی حیثیت سے نمونہ سلاف حضرت مولانا محمد عبدالخوی صاحب نے شرکت کی اس موقع پر مرہم حافظ عبد الماجد کی حیات اور خدمت پر روشنی ڈالے اس موقع پر شاگردوں مفتی صدیق مولانا عبد الرحمن حافظ عابد حافظ ڈاپٹر عبدالود حافظ اسماعیل حافظ یادین اخیل حافظ شمشدین تبریز نے مخاطب کیا اس موقع پر سائکرہ شاگردوں نے شرکت کی حافظ مسیح مدین امام و خطیب مسجد زمزم کریم مگر نے جلسے کی کاروائی چلائی معلانا عبدالوائی کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوا اب بڑے رکھے تھے گولج کر رہے تھے کسی حادثے میں آپ نے زمین اپنے الاپنے الاپنے شرکت کیا گیا جہاں تھے اور انہوں نے حصہ کرنا شروع تھے جہاں ہوں پڑھوائے تھے تو ایک آجیگریم آئی تھی ایسے جو اچھی خاصی اصلی پارٹین پروریٹے کے بعد آن سے محبوب ہو کر اس حضر کے امتار ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ ایک نحبت بھی اور حافظ قرآن بنے کی لئے کریم نگر میں آج کریم نگر منسپل کارپوریشن کے پانچویں ڈیویجن میں اے آئی ایم آئی ایم کے کارپوریٹر محمد اظہر نے پتنا پرگتی کے تحت مختلف ترخیتی کاموں میں حصہ لیا اور عوام سے اپیل کی کے وہ اپنے اپنے علاقوں میں صاف صفائی کا خیال رکھیں ملہ ناڑو ملہ ناڑو ملہ ناڑو ملہ ناڑو موسیقا 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 جنو پرگتی کے پروگرام کے تحت ڈیویزن نمبر 5 میں گھر گھر جا کر گھر میں ساف سفائی دیکھ کر اور جو کولر میں پانی جمع ہوتا ہے اور درمز میں پانی جمع ہوتا ہے اسے ساف کرتے ہوئے وہ لوگ کو کائیسا رکھنا ہے تین دن تک پانی رکھنے سے کیا ڈیسی سے ساتھ ہے اس کے بارے میں ایکسپلین کیا گیا ہے جگتر ڈسٹک کرٹلا شہر میں اگری کلچر مارکٹ کے پاس جو بارہ دکانوں کی تعمیر کی گئی ہے باروز ہفتہ کیوی دیس اگرہ اور رکونہ سمولی کرٹلے کے ہاتھوں مارکٹ کمیٹی کا افتتہ عمل میں لائے گیا اس موقع پر ڈسٹک کلیکٹر جی روی چیرمن مارکٹ کمیٹی جی لکشمی منوہر کرٹلا چیرمن مجلس بلدیا کرٹلا انم لاونیا انیل آر ڈیو ڈسٹک مارکٹ کمیٹی آفیسر پرکاش کرٹلا تحصیل دار ان ستی ناریانا کرٹلا ملسپل کمیشنر محمد عیاس اور منڈل کے zptc mpp mptc کرٹلا وارڈ کانسلر کے علاوہ سرپلچوں نے شرکت کی ملسپل کمیٹی آفیسر پرکاش کرٹلا شہر حیدراباد میں پیش آئے سڑک حادثے میں تین نوجوان جان بھاک ہو گئے یہ حادثہ جلے کے میلر دیف پلی پولی سٹیشن کی حدود میں کل شب اس وقت پیش آیا جب لاری نے ان کی گاڑی کو رون ڈالا حادثہ اتنا شدید تھا کہ تین افراد نوخے پر ہی ہلاک ہو گئے ان پرکاش ریڈی ڈی سی پی شمشباد نے کہا کہ شاستری پورا میں ہوئی ایک شادی کی تخریب میں شرکت کے بعد یہ افراد موٹر سیکل پر واپس ہو رہے تھے کہ ان کی گاڑی سڑک پر پسل گئی جس کے نتیجے میں یہ تینوں سڑک پر گر گئے اور پیچھے سے آنے والی سیمنٹ کنٹین اور لاری نے ان کو رون ڈالا جہاں باق نوجوانوں کی شناکت خمار الدین ببلو اور جمیل کی حیثیت سے کر لی گئی ہے ان کا تعلق ریاست مہارشتہ کے ناندر سے بتایا گیا ہے س بتایا گیا ہے موسیقی 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 ایک رو ٹرافک ایکسیدنٹ فیٹال رو ٹرافک ایکسیدنٹ ہوا اُس میں بندنسی بیسے تین بندے ٹی وی ایس ہنڈرڈ پہ آ رہے تھے اوہ لوگ اوہ لوگ انفارچنیٹلی ایک گاڑی کے نیچھے گیرکے مر گیا اے لوگ تین بھی کم رو دن چلا رہتا اوہ ٹی وی ایس کو جمیل اور ببلو اے تین بھی بیسٹیبل بینڈا ستے لانگروز کے پاس حسنیر میں رہنے والا اے لوگ کو شاستری پورا میں ایک شاہد جگتیال میں رکنس ملی ڈاکٹر اینسن جے کمار کے لیے سہتیابی کی دعا کی گئی جگتیال میں ملت اسلامیہ صدر میر کازی ملی کی خیادت میں ایک وفت جگتیال رکنس ملی ڈاکٹر اینسن جے کمار کی عیادت کی رکنس ملی کے پیار پر فریکچر آیا ہے مسلمانوں کے ہمدرد خائد ہردیل عزیز سیکولر لیڈر ڈائنمی خائد کی جلد جلد سہتیابی کے لیے دعا کا احتمام ان کی خیانگا پر کیا گیا اس موقع پر صدر میلت اسلامی امیر کازی ملی محمد محمود علی افسر عبدالخادر مجاہد محمد ریاض الدین ماما شویب الحق طالب محمد مجیب الدین محمد ریاض خان خسرو ہزاری سلاہ الدین منا محمد عرفان جعفر رشید عبدالسلام موجود تھے محمد عرف الدین نے دعا کی اس موقع پر اکن اسم بلی نے شکریہ آدھا کیا کسانوں کی ترخی کے لیے حکومت اولین ترجی دے رہے ہیں یہ بات ریاستی وزیر کوپلا عشور نے آج جگتیاں زیلہ دھرمپوری میں پلے پرگتی کے تحت ڈی ایم ایف ٹی کے فنڈ سے ایک کروڑ کی لاغت سے طالب و مرمتی کاموں پینے کے پانی کے لیے افتتہ کرنے کے داران بتائی اسی طرح انہوں نے مزید تین کڑور کی لاغت سے پانچ ہزار میٹرک ٹن گردام کا افتتہ کیا اور ہریتہ حرم پروگرام میں ہی سالیا اور شجرکاری کی اس موقع پر سیاسی سماجی خائدین موجود تھے ناظرین یہ تھی اب تک کی خبریں جو اسیس بیجٹل چینل دیکھنے والے تمام ناظرین اسیس چینل نمبر تیرہ جو اسیس مووی چینل ہے جس پر روزانہ نیوز ایکسپریس کی اردو خبریں شام ساڑھے نو بجے اور صبح ساڑھے آٹھ بجے دیکھ سکتے ہیں جبکہ شوشل میڈیا پر دیکھنے والے تمام ناظرین نیوز ایکسپریس کی خبریں ہمارے یوٹیوب چینل نیوز ایکسپریس بی این ایس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بے لائکن دبائیں جبکہ ہمارے فیس بک ٹیوٹر اور اسٹرگرام پر نیوز ایکسپریس بی این ایس کو فالو کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ